اسلام علیکم and a very warm welcome to Dr. Noshiba Salman and Skin Solutions کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے، اپنے پیاروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں اور سکن کا خیال رکھ رہے ہوں گے جی ہاں ہماری ہی ہیں یہ سب چیزیں جیسے باڈی ہماری ہے، انٹرنل ہیلتھ ہماری ہے اسی طرح سے ہماری آئیز، ہماری لیشز، ہمارے بال، ہماری سکن، ہمارے ٹیت یہ سب کچھ ہمارے ایسٹس ہیں اللہ کی دیوی نعمتیں اور ہم نے ان سب کا ہی خیال رکھنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے فیس کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پاؤں کا خیال نہیں رکھا جس کا خیال نہیں رکھیں گے وہ اتنا اچھا نہیں رہ سکتا تو بتائیں جی کیا چل رہا ہے آپ سب لوگوں کی لائف میں سب خیریت سے ہیں موسم کو انجوئی کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس موسم میں اس بیدر میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور کس قسم کے کلرز پہننا پسند کرتے ہیں کیونکہ کلر جو ہے وہ ہمارے موڈ کو بہت افیکٹ کرتا ہے تو آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ کس طرح کے کلرز وہ سرتیوں میں ونٹرز میں پہننا پسند کرتے ہیں بہت سارے لوگ بارم ٹونز پسند کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کا کلر جو ہے جو ڈاک ہو اس کو پسند کرتے ہیں تو وہ بھی بتاتے جائیں اور آج کا ٹاپک بھی ہم ساتھ ساتھ کور کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈینڈرف جی ہاں سر کی پشکی سکری ڈینڈرف یہ اتنا اتنا کومن ایشو ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ اچھا جی مجھے لائف میں کبھی یہ ایشو دی رہا تو ایسا بہت دفع ہوتا ہے کہ پیشنٹ تو ہمارے پاس کچی اور کمپین کے ساتھ آیا بہتا ہے لیکن اس کو پھر یہ بھی یاد آ جاتا ہے یا ہم مجھ سے کوئیسٹن کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی بتا چلتا ہے اور اس کو بھی بتا چلتا ہے کہ ہاں میرے سر میں تو ڈینڈرف بھی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ڈینڈرف جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ڈینڈرف یا کشکی یا سکری جو بھی آپ اس کو بولے یہ جو ہے یہ بیسیکلی فنگل انفیکشن ہی ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک طرح کی فنگس ہی ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ تر اسی سکیلپ پہ لگتی ہے جو کہ آئل زیادہ بناتا ہے آئل زیادہ سیکریٹ کرتا ہے سیوم زیادہ سیکریٹ کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا اور وہ یا تو ڈلی واش کرتے ہیں یا ڈلی شانکو کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری سکیلپ جو ہے وہ آئلی سکیلپ ہے کیونکہ وہ واش ہوتی رہتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا لیکن یہ بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری دو ڈانڈرف ہی ختم نہیں ہوتی ہے تو جو ڈانڈرف ہے that is also called as Siboria ہم اس کو اپنی لینگوش میں Siboria بھی کہتے ہیں نارمل لینگوش میں لوگ اس کو ڈانڈرف کہتے ہیں یا پہ کشکی بھی کہتے ہیں اور سکری بھی کہتے ہیں but it is one of the most common issues جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ مزی کی بات پتہ ہوں کہ ایج ریلیٹڈ نہیں ہے یانگسٹرز میں بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مچور یا ایجٹ لوگوں میں بھی ہوتا ہے اور سپیشلی جو میل ہیں جب وہ ایجٹ ہوتے ہیں یا وہ مچور ایج میں ہوتے ہیں تو دیکھا یہ کیا ہے کہ ان میں Siboria کا چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ پھر سے بہت لیر سارا Siboria یا سبوریا کے پیشنس رہے ہیں وہ ہم دیکھیں گے اب ہم آ جاتے ہیں کہ بیسکلی ونٹرز میں سردیوں میں یہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہر دوسرا بندہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے سردیوں میں ویسے تو فنگرس یا پھر ڈانڈرف یا سبوریا یا خوشکی سکری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اس کا کوئی ویدر سے ڈائریکٹ لی ریلیشن نہیں ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ سردیوں میں بھی اس کا نمبر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بہت سارے پیشنس بہت سارے لوگوں کے اندر سبوریا یا ڈانڈرف بہت ہی کومنلی پائی جاتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ کومن ہو جاتی ہے ونٹرز میں کہ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں ڈانڈرف سے تو اس کے دو تین ویزنز ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ بہت تیز گرم پانی سے سر کو دھونا اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے بالوں کو ڈرائے نہ کرنا اپنے سر کو کشک نہیں کرنا اور گیلا رہتا ہے دیکھیں گرمیوں پہ تو شاید آپ یہ فورٹ کر سکتے ہیں لیکن جب ونٹرز میں جب سردیاں ہیں اس میں آپ اس کو ڈرائے نہیں کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے اپنے اون پہ ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑیں گے تو اس میں تو شاید چار گھنٹے میں ڈرائے ہونا ہے یا پانچ گھنٹے میں ہونا ہے تو اس کے اندر جو ہیمیڈیٹی ہوتی ہے وہ بھی وہی کام کرے گی جو کہ گرمیوں کے موسم میں ہیمیڈیٹی کرتی ہے سر پہ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈرائے ضرور کر لیں ایسا نہ ہو کہ پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے جو ہے وہ آپ کا سر گیلا رہے میں نے ایسے بھی دیکھا ہے یا جب پیشنٹ سے کویسٹن کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ وہ نہانے کے بعد ایک شال لے کے اور اس سے سر کو کبر کر لیتے ہیں اب جب آپ نے شال سے اس کو کبر کر لی ہے تو ساری کی ساری جتنا بھی جتنی بھی نمی ہے جتنی ہیمیڈیٹی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے سکیلپ کے اوپری رہ گی اور دینڈرف کو کیا چاہیے فنگس کو کیا چاہیے اس کو ہیمیڈیٹی چاہیے اس کو سویٹ چاہیے اس کو پانی چاہیے ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ سردیوں میں اس لیے کومن ہو جاتی ہے کہ بہت گرم پانی سے سر کو واش کرنا اور یا پھر بہت دنوں تک سر کو واش نہ کرنا آپ سمجھ رہے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جب ہم ان سے ہسٹری لیتے ہیں question پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں تو ہفتے میں ایک دفعہ سرد ہوتی ہوں کیونکہ سردی میں مجھے زکام ہو جاتا ہے میں تو یہ دھو ہی نہیں سکتی اپنا سر تو میں تو ہفتے میں ایک دفعہ دھوتی ہوں آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ سرد ہو رہے ہیں تو جتنی بھی ڈیبری ہے جتنی بھی چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہے آپ کا سر پود سکریٹ کر رہا ہے جو آئل یا جو بھی چیز ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ اوپر آپ لگا لیتے ہیں وہ سب کچھ آپ کے سکیال کے اوپر رہ جائے گا اور پھر جو ہے وہ آپ کا سکیال خراب ہوگا اور اس کے اوپر اور بھی زیادہ فنگس اور بھی زیادہ ٹیلٹر ہوگی پھر تیسری چیز جو آجاتی ہے وہ آجاتی ہے کہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں تھنڈ ہوا تھنڈ ہوا جب آپ کے سر کے اوپر لگے گی تو اس سے بھی ڈرائنیس زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پانی کی پیاز کم لگ رہی ہوتی ہے پانی بھی کم پیتے ہیں ہیٹرز یا ہیٹنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کی آن ہوتی ہے اس سے بھی جو ہے وہ آپ کو سکیالپ اچھی ہوگی سکیالپ کے اوپر آپ کو سکیلز نظر آئیں گے یا سکیلز پرنا شد ہو جائیں گے تو یہ کچھ ریزنز ہیں جو کہ سردیوں کے موسم میں ونٹرز میں ڈیانڈرف کا نمبر بہت زیادہ کرتے تھے ڈیانڈرف کا ایشو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں کامنلی ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ونٹرز میں ڈیانڈرف ہو جاتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں کچھ ڈوز اینڈ ڈوونٹس چنکہ آپ نے گھر میں خیال رکھنا ہے کہ یہ چیز اگر آپ ایوائٹ کریں گے تو ڈیانڈرف جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے یا اگر پہلے نہیں تھی تو پھر نہیں ہوگی ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت گرم پانی سے آپ نے نہیں سرد ہونا آپ وارم یوز کریں لیوپ فارم بھی نہیں کیا رہی کوسہ بھی نہیں کیا رہی میں گرم نہیں کیا رہی لیکن تیز گرم پانی سے آپ نے نہیں نہا پھر آپ جلدی نہا مطلب جہاں آپ گرمیوں میں پندرہ منٹ نہاتے ہیں پندرہ منٹ لگاتے ہیں نہانے میں آپ سردیوں میں کوشش کریں کہ پانچ سے چھے منٹ میں نہا لیں اس کے باد جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے بہت بھی ہو جائے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے باد سر کو شیمپو کر لینا ہے آپ نے بلکل یہ نہیں کرنا کہ دو دو تین تین دن گزر گئے ہیں اور آپ شیمپو ہی نہیں کر رہے جب آپ شیمپو نہیں کریں گے تو اس میں جو آپ کے اپنے گلینڈ سر کے گلینڈ جو ہیں وہ سیکریشن بناتے ہیں وہ اکٹھی ہوتی جائیں گی کوئی اور چیز آپ اس کے اوپر لگا لیتے ہیں جیسے بہت ساری جیلز ہوتی ہیں سرمز ہوتے ہیں مسکس ہوتے ہیں leave on masks وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اوئل ہوتے ہیں اور آپ اس کو لگا چھوڑ دیں گے تو پھر تو بلکل ہی بریدھنگ بند ہو جائے گی اور بھی زیادہ جو ہے وہ ڈینڈرف کا ایشو ہوگا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو ڈینڈرف ہے تو بہت اچھا ہے کہ وہ سر پہ اوئل یوز نہ کرے اور جتنا بھی سیوم تیزی سے بن رہا ہے اس کو کلیر کرتا ہے کیونکہ اگر سر کے اوپر رہ جائے گا تو پھر ڈینڈرف اور بھی زیادہ ہوتی ہے ڈینڈرف اور جو بول کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سارے ہاں پہ پھز جاتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں جیسے ہم نے شال لے لی ہم نے سکاف لے لیا ہم نے مفلر لے لیا لیکن سب کچھ گرم کپڑے میں تھا جب گرم کپڑا یا جب سب چیزیں گرم کپڑے میں ہوں گی یا بول میں ہوں گی تو پھر ڈینڈیٹلی اس کے پارٹیکلز وہ کو درائیل نہیں چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے آپ نے اس کو درائی ہونے کی چھوڑ دیا کہ یہ درائی ہو جائے گا بھائیو اس موسم میں کیسے درائی ہو جائے گا ہوا تو آپ لے ہی رہے پانکھا تو چل نہیں رہا اور باہر جا کے آپ اس کو کتنا درائی کر سکتے ہیں سن لائٹ بھی بہت زیادہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج گنتی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مٹی میں دست میں اور ساتھ سن لائٹ میں کھڑے ہو گئے وراغ کی باال اچھے ہوں گے باال درائی ہو گا ویدر ہو گا برٹل ہو گا وید ہو گا تو یہ ستنی کرنا اس کا آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہیر ڈرائیرز ہوتے ہیں ان کے اندر دو سیٹنگ سوتی ہیں اس میں وارم سیٹنگ ہوتی ہے ہوت ہوت ہوتی ہے کولڈ ڈیئر بھی ہوتی ہے جو کولڈ ڈیئر ہے اس سے آپ نے اپنے بالوں کا اپنے سر کا یہ حصہ اور یہ حصہ اس کو ڈرائی کر لینا ہے تو لیمت کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے وہ دیر سے بھی ڈرائی ہو جائے یا خود سے بھی ڈرائی ہو جائے گا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو وہ ساری کی ساری ہمیٹیٹی جو ہے وہ اوپر ہی رہ جاتی ہے تو اس چیز کا دھیان جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہارش ٹاولز use کرتے ہیں مطلب اتنا کوئی وہ ہارڈ ٹاول ہوگا اور آپ اس کو use کر رہے ہیں تو آپ سوچیں آپ کے سپالوں کا کیا حال ہوگا بال تو بلکل رف ہو جائے گا بلکل اوڑا ہوا مرچھایا ہوا اور بلکل رف ہوگا فریزی ہے ہوگا اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی سوفٹ کپڑے کا جو ٹاول ہے بہت ہی سوفٹ ٹاول ہونا چاہیے وہ use کریں اور کبھی بھی اس کو ایسے ایسے کر کے ٹاول سے اپنے بالوں کو ڈرائے نہیں کریں الٹا کیا ہوتا ہے لوگوں نے الٹا سار کر کے اس کو واش بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر الٹا ہی کر کے اس کو ایسے کر کے ٹاول کو ایسے کر کے ڈرائے کر رہے ہوتے ہیں stop doing it کیونکہ آپ اس طرح سے کر کے اپنے بالوں کو ویک کر رہے ہیں بریٹل کر رہے ہیں رف کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے نہیں کرنی اگر آپ کی روٹین میں کوئی باک ہے یا جم ہے یا ایکسرسائز یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سار ایسے گندا ہی چھوڑ دیں اگلے چوبیس گھنٹے میں آپ اسے واش کریں گے تو پھر تو سوچ لیں کہ کیا حالت ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ تھی جی کچھ ڈوز ڈڈون اور causes کہ کیوں ڈانڈرف ہے کیا اور کیوں ونٹرز میں بہت زیادہ کومن ہو جاتی ہے اور کیوں اتنے سارے لوگوں کی سار پہ ڈانڈرف ہو رہی ہوتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم سابون سے ضرد ہوئیں گے تو پتہ نہیں کم حامفل ہوگا اور شیمپو میں تو پتہ نہیں کیا ڈالاوہ ہے تو شیمپو تو ہمارے بال خراب کر دے گا اور سابون خراب نہیں کرے گا کیوں بھائی اگر بالوں کو واش کرنے کے لیے ضرورت تھی تو شیمپو بنائی گئے اگر ضرورت نہ ہوتی اور وہ بالوں کے لیے اتنے اچھے ہوتے تو کون شیمپو بناتا شیمپو بنانے کی تو ضرورت ہی نہ پڑتی شیمپو میں وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے بالوں کو آپ کے سر کو واش کر سکے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ شیمپوز دکھانے لگی ہوں جو کہ سپسیفکلی اینٹی ڈانڈرف ہیں یعنی کہ جن لوگوں کے سر پہ ڈانڈرف ہوتی ہے وہ ان کو اس کا نام کیٹوز ہی ہے اور یہ بھلا شیمپو جو ہے اس میں 3 میل انگریڈیٹنٹ ایک جو ہے وہ اوکٹو پائی روکس یہ بھی انٹی ڈانڈانڈرف ہوتا ہے ایک تی ٹری اویل ہے یہ جو سیم زیادہ بنانے مالا سر ہوتا ہے یا گلانگز ہوتے ہیں اس کو نورمالائز کرتا ہے اور تیسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے کلمبازول ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ انٹی فنگل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹرپل ایکشن کر رہا ہے اور اس میں 3 میل انگریڈیٹنٹ ہیں اور یہ 3 میل انگریڈیٹنٹ کے تھوھو جو ہے وہ آپ کی ڈانڈرف کو ختم کر رہا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور شیمپو دکھا رہی ہوں یہ شیمپو جو ہے اس کا میل انگریڈیٹ جو ہے وہ ٹی ٹری اویل ہے اور یہ سیمپو کو کنٹرول کر کے اس کے تھوھو آپ کے ڈانڈرف کو اور اس کے ڈانڈرف کو نومل کرے گا ٹھیک ہے اس کا نام جو ہے وہ بیو ویل شیمپو ہے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک اور شیمپو آپ اس شیمپو کو دیکھیں یہ اینٹی ہیر فال اور اینٹی ڈانڈرف دونوں ہیں اس میں دونوں ایکشنز ہیں کیسے ہیں اوکٹو پائر اوکس اینٹی ڈانڈرف کیا کہتے ہیں انگریڈیٹ ہوتا وہ تو اس کے اندر ہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹی ٹری آئل بھی ہے اور کلمبازول بھی ہے تو اس کے اندر بھی بیسیکلی جو ہے وہ تین طرح کے میں انگریڈیٹ جیسے میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا وہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر وائٹیمن بی ٹویل بھی ہے تاکہ آپ کے بال جو ہے وہ گلنا ٹوٹنا بھی بند ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر انٹی ڈانڈرف اور انٹی ہیر فال دونوں چیزیں ہیں اب میں آپ کو ایک اور شیمپو دکھا رہی ہوں یہ شیمپو جو ہے بیسیکلی یہ بھی انٹی ڈانڈرف ہے اور انٹی ہیر فال دبل ایکشن اس شیمپو کا نام ہی جو ہے وہ دبل ایکشن ہے اچھا یہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے اندر انہوں نے انٹی ڈانڈرف پروپرٹیز کے حساب سے وہ کیفین بھی ڈالی نی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اولامین کر کے ایک چیز ہوتی ہے اور ڈیپ انتھنول ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں وہ ڈالی نی ہے ٹھیک ہے یہ سکیلپ کا جو سبوریا ہے جو اچی سکیلپ ہے سکیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ساری کی ساری چیزوں کو کبر کرتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ گروہ فیکٹرز بھی ڈالی گئے ہیں تاکہ جو ہیر فال ہے وہ بھی روکا جا سکے ایک ہی چیز لگا کے تو یہ بیسیکلی انٹائی ڈانڈرف اور انٹائی ہیر فال شیمپو ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور شیمپو دکھا رہی ہوں اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے وہ پلانٹ ایک سکیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر بھی اوکٹو پائروک ساری اوکٹو پائروک ہے جو کہ بیسیکلی انٹائی ڈانڈرف ہے اور پھر وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کی سکیال کو نورمالائز کرنے میں ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک اور شیمپو اس کے اندر سارے کے سارے جو ہیں وہ انگریڈینٹ سارے کے سارے وہ ہیں پلانٹس ایک سکرکس ٹھیک ہے یہ بھی انٹائی ڈانڈرک اور انٹائی ہیر فال دونوں ہیں اور بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے لگانا بیزی ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک شیمپو چینج کریں گے آپ کو دونوں کی دونوں کو اپس جو ہے وہ یہی ایک شیمپو پل فیل کرے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ نیچرل جتنے بھی اور گانیک یا نیچرل جو ہے وہ پلانٹ ایکسٹریکٹس ہیں یہ اس کے اندر وہ زیادہ یوز ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور بڑی سپیشل چیز بتانے والی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ضرور یاد رکھیں اور اپنی روٹین میں انکورپریٹ کر لیں جس طرح ہماری سکن کو فیس کی سکن ہے ہاتھوں کی سکن ہے اس کو ایکس فولییشن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ڈیڈ سیلز ہماری جو سکی سکن ہے یعنی جو سکلپ ہوتی ہے اس کو بھی ضرورت ہوتی ایکس فولییشن کی ابھی میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں یہ بیسیکلی ماسک ہے جو کہ سکلپ اپیلنگ ماسک ہے یعنی آپ نے اس کو اویل کی طرح سکلپ میں لگانا ہوتا ہے شیمپو سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے روٹس میں آپ نے سکلپ میں لگانا سکلپ پہ لگائیں تو یہ کیا کرے گا کہ جتنی بھی ڈیبری پڑی دی ہے جتنی بھی چیزیں ہم بہت ساری چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں ہم ڈیفرنٹ سرمز لگا رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جیلز لگا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو شیمپو ہوتا ہے وہ پوری طرح نکال پاتے ہیں کہ نہیں نکال پاتے وہ جما تو نہیں ہوتا رہتا اور اس کے ساتھ ساتھ جسے کوئی انٹی ہائر فال میڈیسنی ڈاکٹر نے دی بھی ہوتی ہے وہ بھی لگ رہی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ سکن کے اوپر جمنا شروع ہوتے ہیں وہ جمتی رہتی ہیں جمتی رہتی ہیں تو اس کے اندر ہی کچھ نہیں جاتا اس کے ساتھ سکن برید بھی نہیں کر سکتی ہے اور پلس آپ کے بالوں کی ہیلتھ اور آپ کے سکیال کی ہیلتھ ٹھیک نہیں رہتی تو جب آپ اس سے ایکسفولیشن کرتے ہیں تو آپ کی سکیالپ بلککل ہیلتی رہے گی سمودھ رہے گی جتنا ایکسس سیبم ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا جتنا سیبوریا یا ڈینڈرف ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی چیز آپ اپلائے کریں گے اس کا اثر ہوگا اور آپ کا سکیالپ اور آپ کے بال ہیلتی رہیں گے اب میں آپ کو ایک اور ماسک دکھا رہی ہوں یہ بسیکلی گروت ماسک ہے یہ آپ لینڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور سکیالپ پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ان کے اندر ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے جی بہت سارے اچھے اچھے والے پروڈکٹس جو کہ میں آپ کو اس لیے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ اچھا پروڈکٹس جو ہیں وہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے